آپ نے لاکھوں کو مرگا بنایا ہے کبھی ایسا چلو میں نے تو آپ کو پکڑی لیا لیکن کیا واقعے میں کبھی کسی نے آپ کو مرگا بنایا ہے ابھی تک ایسا ہوا تو نہیں ہوا یوں نہیں کیونکہ جو لوگ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں یا مجھے فون کر سکتے ہیں ان کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں یا تو وہ میرے دوست ہیں یا میرے رشدار ہیں یا میرے کلیگز ہیں تو ان کی آوازیں کئی بار انہوں نے کوشش کری ہے لیکن ایک دو منٹ کے بعد بات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ تو کوئی اپنی ہے کبھی اتفاق سے نہیں ابھی تک کسی نے نہیں بنایا ہے یہ بنایا ہے تو آپ نے سن لیا کہ آر جن آوید کو کبھی کسی نے مرگا نہیں بنایا اور میں نے ہو بھی نہیں سکتا ہو بھی نہیں سکتا ممکن تو یہ چالنج ہے آپ سب کے لئے مرچی مرگے کا concept کیسے آیا کہ آپ کو کہہ لگا کہ مجھے مرگا بنانا سکتا مرگا یہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا مرچی پہ ہی نہیں باہر کنٹریز میں ہوا کرتا ہوگا اور ہوتا ہی تھا بیچ میں کٹوں گے آپ کو لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا پہلے میں شام کا شو کرتا تھا دیوالی پہ صرف ایک مرگا بنتا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ مرگا کہتے ہیں اس کو تو میں نے کہا یہ چیز میں کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا معلوم ہے یہ کیسے میں نے شروع کیا جب مجھے پتا چلا کہ یہاں پرینک کال کری جاتی ہیں تو میرے خوشیہ اور زیادہ پڑ گئی تو میں نے سوچا ہے میں تو اسی میں ماہر ہوں جب انہوں نے کہا کہ تم شو کر لو تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں تو ہمارے ہیں ڈھابا ایک برابر میں پہلے ہم یہاں نہیں تھے نویڈا میں پہلے ہم اوکلا میں تھے تو وہاں پہ ایک ڈھابا تھا تو میں نے اس کو آرڈر کیا تھا تو یہ کانسول سے میں نے فون کیا اور اس کو کہا میں نے کہا کچھ آرڈر لکھوانا ہے بھیج دینا تو وہ کہنے لگا ہاں جب بولی ہے تو میں نے کہا دال مکھنی دے دینا مکھن میں ڈالنا کہا دال مکھنی مکھن نہ ڈالو میں نے کہا ہاں دے دو میں نے کہا ایک راجما چاول دے دو ویڈاوٹ راجما تو وہ کہنے لگا کیا بکباس کر رہا تو میں نے سارا منیو ایسے ہی پڑھ دیا کہ زیرہ رائز دے دو زیرہ بلکل نہ ہو تو اس طرح کا کہنے لگا کیا بات کر رہا تو وہ لوگوں کو اچھا لگا یہ فرسٹ پرانک کال تھا میرا مرگا مجھے خود اتزادی طور پر اتنا اچھا لگا کیونکہ مجھے بہت مزا نہیں آیا تھا پھر دوسرا اور اچھا لگا تو انہوں نے کہا آپ دیوالی پہ نہیں اب تم دیوالی حولی اید بقرائید رکشا مدن پھر جب اور اچھا لگنے لگا انہوں نے کہا فیسٹیوال تو بہت دن میں آتے تو میں کام کرو ویک میں ہر ہفتے بنایا کرو پھر جب اور اچھا ہوا تو کہنے لگے روز بناو پھر اور اچھا ہوتا اچھا لگیا ہے بولے دن میں کئی بار چلاو پھر اور اچھا ہوا انہوں نے کہا سب دلی کیوں ممبئی چلاو کانپور چلاو پھر بولے صرف ریڈیو کیوں مرگا پچھلے بارہ سالوں سے کانٹینیوزلی چل رہا ہے بلکل آپ کا میں جگہ اور انٹریوی پڑھ رہی تھی آپ نے بڑے الگی انداز میں ایک کسٹمر کی کر کے دکھایا تھا یہ 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 میں بدا دوں یہ ہوا تھا تو جس دن میرا پہلا دن تھا وہ کھینے لگے کہ آپ ایک سینئر کے ساتھ بیٹھیں گے اس کو موک کال کہتے ہیں کہ آپ سینئر آپ کو بتائیں گے کیسے پلان بیچتے ہیں کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے ان سے جب ملا تو وہ اچھے خاصا انسان سے میں نے کہا کیسے ہیں وہ کہنا لگا ٹھیک ہے آپ کا فرس دے ہے میں نے کہا فرس دے ہے چلی بیٹھیں دیکھیں میں کال کیسے لیتا ہوں وہ نورمل بات کر رہا ہے تو جیسے اس نے کال ڈائل کری وہاں سے ہلو بولا کسی نے ابھی انسان اچھا خاصا اس کو سدنلی کچھ ہو گیا ہلو سننے کے بعد وہاں سے ہلو آئی یہ شروع ہو گیا سر اگر آپ کے پاس دو منٹ ہو تو ہمارا ایک بہترین پلان ہے میں آپ کو سمجھانا جاتا ہوں جس میں آؤٹ گوئنگ فگ انکمنگ فری ہوگی کیا آپ مجھے سامنے دے سکتے ہیں اور میں اس کو مجھے دیکھ رہا ہوں میں نے کہا یہ اسے کیا ہو گیا اور پوری بات بات کرنا ہے سر دنیواز آپ کا میں دنیواز کنا جاؤں گا ہماری کمٹی سوچھوڑنے کے لیے پھر میں جیسے اس نے کال کاٹی میں نے کہا یہ کیسے بول رہے تھے بولا ایسی بولا جاتا ہے تو میں نے کہا بھائی تو گھر پہ بھی ایسی بولتا ہے کیا ممی کھانے میں کیا بنا ہے اگر آپ راجمہ چاول بنا رہے ہو تو میں آرہوں ورنہ میں بہار ہی گا لوں گا اسے مجھے اندازہ ہوا دیکھا کہ کہ ہم کہیں نا کہیں نا کوئی چیز ایسی وہ ہوتے ہیں نا بھیڑ چال کہ جو کسی نے کر دی اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں اور صرف یہ کسٹمکیر کی بات نہیں ہے یہ ریڈیو کی بھی بات ہے کیونکہ اس زمانے میں جب میں ریڈیو سنتا تھا وہی والا ریڈیو آج تک کیسا تھا آپ پک آشوانی سن رہی ہیں اور اتنے میں ایک بار گیا تھا وہاں پہ شوق تھا مجھے دیکھنے کا تو میں مجھے گیا تو جو صاحب ریڈیو کر رہے تھے تو اگین وہ نومل تھے ویسے جیسے انہوں نے مائک آن کیا اب ان کے سڈنڈی ایک آتماسی آگئی اتنی بھاری آواز اور جیسی گانہ ختم ہوا آواز ہے تھی محمد ربی کی سرک و سمارہ تھا لدہ منگیشن نے گانے کے فرمائش گری تھی مراد آباد سے پمی رمی اور ان کے ممی پاپا نے چلیے کے چل دیں آگ لگانے کی طرف مائک بند کر گیا اور بتائیے سب کیا جات میں نے کہا تو ایسی کیوں بول رہا بھئی اب بہاں کیوں بول رہا جیسے تو ہے تو وہ جو ایک جھوٹی تصویر ہم دکھاتے ہیں نا ریڈیو پر اور ریڈیو پر نہیں دکھا سکتے آپ اگر دو دن شو کریں تو چل بھی سکتا ہے آپ کو اگر سالوں شو کرنا ہو تو کہاں تک جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں تو آپ وہی رہیں جو آپ ہیں مطلب میں تو کبھی کبھی ریڈیو پر یہ بول دیتا ہوں کہ اگلا گانا سنیئے میں ذرا واش روم ہو کے آ رہا ہوں تو کیوں نہ کریں کہ ہم انسان ہیں وہ لوگ خانست ہیں میں کبھی کبھی خانستی آتی میں خانست دیتا ہوں نیچرل ہوں تو مجھے مزہ بھی آتا ہے جس میں گانا چلایا میں نے گانا سنیئے میں ذرا ٹوائلٹ ہو کے آ رہا ہوں تو جب واپس آتا ہوں تو لسنر ہی پوچھتے ہیں مجھ سے اور کیسا رہا تو میں کہتا ہوں آیا یار صحیح رہا پیٹ کو جھرام ہو رہا تھا میرا لیکن ایک کنیکشن بنانا ضروری ہے کہ یہ انسانی ہے اس کو بھوک بھی لگتی ہوگی یہ ٹوائلٹ بھی جاتا ہوگا یہ چلکی آتا ہوگا وہ جو دکھاوا کرتے ہیں نا لوگ کہ خامخہ کا دکھاوا جو ہیں ہیں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو نہیں تھا میں اور زیادہ تمیز سے بات نہیں کری جاتی تو نہیں کری جاتی زیادہ گاؤں سے ہیں تو گاؤں سے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی جیسے ہو ویسے رہو اور جیسے ہو ویسے نہیں رہو گا میں سیریسی تمہارا مرگا بنا دوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے تم اندر سے کیسے ہو اور وہ اندر کا انسان نکالنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے